السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیحقی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس انسان کے اندر چار باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے وہ چار باتیں کیا ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں ان پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں رہتے ہی وہ اپنا گھر جنت میں بنا سکتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں بیحقی شریف کی روایت ہے کہ جس گھر میں چار باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے ایک یہ ہے کہ ہر کام میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرے اللہ تبارک و تعالی ہی سے فریاد کرے کسی انسان سے وہ آرزو لگا کر کے نہ رکھے بلکہ اس کو جو بھی حاجتیں ہوں جو بھی ضروریات ہوں جو بھی چیزیں ہوں صرف اور صرف ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی سے لگاؤ رکھے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت پر صبر کرے اور مصیبت پر انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑھا کرے یہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالی ہی کے لئے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو اگر کوئی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے تو کیسی بھی مصیبت ہو وہ انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہوا نظر آئے گا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی کا تحفہ ملتا ہے جیسے کی کسی کے گھر پر بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس پر وہ الحمدللہ کہے یا اسی طریقے سے اس کو مال و دولت ملے یا اور کوئی بھی نعمت جو دنیاوی نعمت ہو وہ نعمت پا کر کے اترائے نہ بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھے تو وہ اس کا گھر جنت میں ہوگا اسی طریقے سے یہ ہے چوتھا کام کہ گناہ پر استغفر اللہ پڑھے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ پر اس کو ندامت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اسے بار بار توبہ کرتے رہنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہنا چاہیے تو یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ دنیا میں ہی رہے گا لیکن اس کا گھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں بنا دے گا اسی طریقے کی ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ ساری مخلوق کی عبادت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مخلوقات دنیا میں پیدا فرمائے ہیں چاہے وہ انسان ہو شدر و حجر ہو چرند و پرند ہو جو بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کیا ان سب کی تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ ہے یعنی سب لوگ سبحان اللہ کا ورد کیا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان بھر دی جاتی ہیں اور جب بندہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ متی ہو گیا میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور خود کو میرے سپرد کر دیا تو یہ چار چیزیں جو میں نے بتایا ہے کہ جس میں چار چیزیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں یعنی نمبر ایک کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی سے التجا کریں ہر مصیبت پر انہا لیلہ و انہا علیہ و راجعون پر کر کے صبر کریں جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر الحمدللہ کہیں یعنی اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر آپ سے گناہ ہوتا ہو تو گناہ کے بعد استغفر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگا کریں تو آپ کا گھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں ضرور ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ